ام المسائب زہرہ سید اللہ عبدالعجم جسم روح قدس المعدد و مخطب نور روح دا بس باس و شریف و نقوم ساحب و جود و لکر مولانا بالقاس محمد قاب من سلاح و حیب آئی امان تاہرین المعصومین المظلومین و شفیعین زلین اللہ سبحانہ وتعالی رضا قلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما تشاؤنا باللہ یشاء اللہ السلام اللہ اللہ احمد 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 جو اردی تاریخ کو بھی حوالی سکتا ہے دوبارہ شہزاد دیش اور بخشنا کہ میں آگے مومنیت کے درمیان اس وقت ان کا ذکر کر رہا ہوں وہ یتین جا دیئے یہ ان کا صدقہ ہے جو آپ یہاں بیٹھے ہیں یہ ان کا صدقہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں جو کچھ بھی پڑھوں گا وہ میری کوشش نہیں وہ بس اکھا صدقہ ہے جو کہ ان کے بابا کے ممبر سے اس وقت تک کوئی نہیں بول سکتا جب جب وہ صدقہ نہ لے دوبارہ محمد اللہم محمد صلی اللہم محمد صلی اللہم محمد صلی اللہم محمد صلی اللہم تو میرے جوانوں سے صرف کروں گے اندفقہ جمالی مجھے پر 30 منٹ پر جمالی مجھے پر 65 منٹ پر جاتا ہوں کبکر اس پار تباہ آئی ہے کہ 45 و 15 منٹ پر جاتا ہے مجھے پر جانباichtig شکریہ جانبای حضرت مجھے پر جانباہ ہے مجھے پار جب مجھے تو جانباہہ پر جانباہ سے پڑھتا ہوں جبوں میں ایک دن دنیا پر جانباہ سے پڑھتا ہوں اس سے زیادہ نہیں پڑتا وجہ کیا ہے کہ وہ زمانہ چلا گیا جب کمپیوٹر بہت بڑا ہوا تھا اب زمانہ آ گیا ٹیبلیٹ کا کہ سب لوگ ٹیابلے کے گھوم رہے ہیں ہاتھوں میں کمپیوٹروں کے تو اب کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بات ہو جائے تو ہی کمال ہے وہی چھوڑی سی بات یا وہی اقلوتی بات یا وہی اوریجنل بات ایک گھندے میں کہی جائے اس سے اچھا ہے تو بیس مینٹ میں کہنے جائے تاکہ اگلے چالیس مینٹ میں دوسرا مدہ پیش کر سکتا آپ سہمت ہیں میرے سے جوان لوگ سہمت ہیں دوسری بات یہ تھی ہے کہ اسی بات کو جو میں کہہ رہا ہوں میں چلا گئے بھی پیش کر سکتا ہوں اور میں دیرے دیرے بھی کہہ سکتا ہوں اگر بات میں دم ہے تو آواز مجھ ہی کرتے ہیں کہ ضرق نہیں ہے بات میں دم ہونا چاہیے اور مزاج ممبر یہ ہے کہ یہاں بات میں اتنی دم ہوتی ہے کہ کوئی بھی بات کر لے جائے وہ ممبر کی بات سے چھوٹی بڑے کی بڑی جی ہوں ممبر کی باتیں اور ممبر کی باتیں ممبر کی باتیں ممبر کی باتیں ممبر کی باتیں میں نے آج ایک تقریح دی اور میں نے اس ایک مہینے میں کئی جگہ پر اس موضوع پر گفتگو پلی میں چاہتا ہوں کہ اسی موضوع سے کچھ چیزیں ہم تک پہنچا تاکہ آپ محسوس بھی کریں محسوس بھی ہوں اور اگر سفر ساتھ جائے میں کوئی پاسنا نہیں چاہتا ہوں کہ مولوی آیا اس نے بڑی سی حیر بڑی ترجمہ کیا اشیاء نے حضور بتایا کچھ نکار پڑھے رب دے مسائے ہوا مسائے پڑھا اور چکا گیا ہی جانے بھی نہ کہ اس کی تقدیر کو اس کی پبلک نے سنا سمجھا یاد رہا کہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلئے تاکہ ملیس آپ بھی یاد کرتے رہے ہیں کہ یہ پڑھا تھا اور یہ پڑھ کے گئے کوئی بھائی پر کم بات نہیں ہوئی بہت سادھی سامنے کی بات یام کی جو چھٹی کلا سٹیٹ میں کوئی بیٹھا ہے اس کی سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں یہ میرا آپ سے بات ہے کوئی گاڑھی بات نہیں نورمل سی بات کروں گا لیکن آپ میرے ساتھ چلئے کہ تفاصلہ نہیں ہو ستر سال کے ہندوستانی خطابت میں اور خطیبوں کے اتحاس میں مجلس سے یوں پڑھی جاتی ہیں کہ اسلام میں شیعت کیا ہے ہاں ایسے سکونہ پڑھ جائے ایسے دکھتا ہے کہ آپ نے سنا ہو جائے پچھلے ستر سال میں جو خطیبوں نے علماء نے ذاگری ممنی سے پڑھی تو انہوں نے یہ پیش کیا کہ اسلام میں شیعت کیا ہے میں اسے آج بدل رہا ہوں آج یہ دیکھتے ہیں شیعت میں اسلام کیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیعت میں اسلام کیا ہے تو اب اگر شیعت کو دیکھنا ہے تو پہلے شیعت کو سمجھو اس سے پہلے میرے جوانوں میں کلیر کر دوں ہم اور آپ اہلے بیٹ کے چانے والے ہیں شیع نہیں ہیں ان کے شیع بہت بڑے ہوتے ہیں کہاں ان کے شیع و کہاں وہ بہت بڑی فریم ہے اس میں ہمارے اور آپ جیسے چھوٹی تصویب نہیں آسکتے ہیں بڑی فریم میں بڑی ہی تصویب لگتی ہے چھوٹی تصویب نہیں لگتی ان کے شیع وہ ہوتے ہیں جسے کوئی طرح اولہ بھی نہیں ہوتا بس یہ سکون آپ چاہیے تکرہ مجھے تکرہ آپ نہیں پاک تو ہی ترہا سمجھتے چلے چلے ان کے شیع ہو ہوتے ہیں جو ہاں بڑھا ہے تو بدل آ جاتا ہے ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ٹھیک ہے اگر میں آپ کو سمجھا دوں گا اب 5 منٹے گھنٹے بات کرتے ہیں تو تھوڑا بات بھی اگر میں کوشش کروں گا کہ سمیٹ پہ آنوں آگے میں ڈیرھ گھنٹے میں ڈیرھ گھنٹے کی بات ایک گھنٹے میں آگے سامن اپنی گھر شیط وہ چیز یا وہ صورت جس کی روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے مگر ہم کہیں کہ ہم ہی وہ صورت ہیں یہ possible نہیں ہے اس کا انشانہ ہم تک پہنچ رہا ہے ہم یہ کہیں کہ ہمارا جسم گرم ہے اتنا ہی چیتنا صورت گرم ہے یہ possible نہیں ہے ہمارے پاس اتنی ہی حرارت اتنی ہی موجہ اتنی ہی گرمی اتنی ہی انرڈی ہے یہ possible نہیں ہے تو وہ شیط ہے اس کی روشنی پہ پڑھ رہی ہے سرک سرک پتہ نہیں شہدہ پہنچیں ساکھ جانتے ہیں یہ تھوڑا سا بہر بھی کہا دے ہوں جیسے میں نے لکھا حسین ٹھیک ہے جیسے میں نے لکھا حسین یہ کیا ہے یہ نام ہے کیا ہے نام ہے تمہیں نام کی برکتیں ملی ہیں ذات کی نہیں میرے اور آپ کے بساک کی باہر کی بات ہے کہ ہم اس کی ساک کی بات کریں وہ اتنی بلندی پر ہے کہ نام ہی کافی ہے تو خود بڑی کافی ہے ایسے میں بہت رہی ہے شیط وہ ہے ٹھیک ہے ہم کون ہیں ہم چاہنے والے محب ہیں تو گفتا کو کیا ہے کہ شیط میں دیکھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے چلیے تھا شیط کو دیکھتے ہیں کہ شیط کیا ہے تو شیط کام ہے اگر بہت چھوٹا ترجمہ کروں یا ہندی میں کہوں کہ شیط کی بیان کیا کروں تو بہت چھوٹے شدوں میں کہوں گا کہ شیط مطلب جو ایمان لائے تو پھر شک نہ کریں ایمان لائے تو پھر شک نہ کریں ہوشیا ہوتا ہے جس کے حالات بدلے مگر ایمان وہ شیعہ ہوتا ہے میں نے حسین آباد میں جو لگا بارہ سائی کے شیعہ کے حجے کو بھائی ہوئی نین سے جگھا کے بھائی ہوئی نین سے جگھا کے اگر پوچھو سوال کرو کہ اتن ایمان ہیں تو بارہ مہیند دنہیں حالات stop خالان کرنہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ بھائی ہوئی نین میں جب آپ اسی کو جگھائیے تو کبھی کبھی یہ بھی بول جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے اس کا نام کیا ہے کہاں سویا ہوا ہے ایسا ہوتا ہےیکہ نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے بھائی ہوئی نین میں ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے بھائی ہوئی نین میں آدمی خود کو بھول جاتا ہے وگر ہمارا بچہ اپنے مولا کو اس لئے انہیں بھولتا کہ نیم سے اٹھ کے جواب ان کا مددتا ہے جن کے اندر کچھ اور وہ پاک رہا ہے Jahanui مو ایسی حساب سے مددتا ہے یہ جب آپ سپنا چیکے blir میں Bless ہمارے ہاں ہمارے بچے کا جواب نہیں بلدتا کیوں وہ نہیں بلدتا ہے چھیکے اس کی اندر بھی وہی ہے اور اس کی باہرuing بھی وہی ہے اسے دیں میں پوچھو تو complaining regarding pre illness عیمال علی ہے۔ اور جھکا کے بھی پوچھو تو اس کے عیمال علی ہے۔ زبتن دیں کے بھی پوچھو تو اس کے عیمال علی ہے۔ مرمو notamment کے بھی پوچھو تو اس کے عیمال علی ہے۔ کسی اچھے، اکھے کوئی بھولے کوئی کرکٹر کجھ بھی اس کے سامنے سنا ڈالو اور اس کے کو وہ عیمام بدل دے۔ تو اپنے جسم کی خال تو بدل سکتا ہے، تو اب ایک عیمام نہیں بدل سکتا۔ اللہ علیؑ فرصہ یہ ہے۔ شیعت میں بڑی چیز ہے ایک بڑا پاور ہے دیپاس بہت پاور ہے اپنے کبھی مان لیجئے پہلے جنگیں جیتی ہوں تو اکرے سب کے ساتھ اس زمانے کی جنگیں جیتی اب ہوتے تو دیکھتے تھی ہیں اس زمانے میں یہ کر دیا وہ کر دیا اس زمانے میں تکنیلوچی نہ آگے بڑھ چکی ہے اب اگر کوئی ہوتا تو دیکھتا تو اس زمانے میں بھی خمینی نے مٹھی میں زہرہ کی تسبیح دبا کے اپنی امریوں کو زہرہ بتایا لیکن اپنی امریوں کو تسبیح کے دانے کا خادم بنا کے بتایا کہ جو زہرہ کے دروازے کا صادیم ہوتا ہے وہ زمانے کا امیر خمینی 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 آپ نے دیکھا ہی نا انہوں نے خمینی کے ہاتھوں میں ہمیشہ تسبیح دیکھا ہے اور آپ عربوں کو بھی لیکھئے سعوتینز کو ادھا ادھا کے عربوں کو دیکھے گا انہوں نے بھی ہاتھ میں تسبیح ہو دونوں میں فرق پتا ہے کیا ہے ایک بلاسٹک کی تسبیح ہے اور ایک زہرہ کی تسبیح ہے دیدہ مضبوط ہو تو خاک بھی یہ ڈم بن جاتی ہے سمجھ لیجی آپ تو ان یہ بات یہ نہیں ہے کہ شیعہ اس زمانے میں بھی دیکھو اس زمانے میں بھی دیکھو اس زمانے میں دیکھو جو تاریخ کے شیعہ تھی بڑے سی تارے ہیں ان کے قریب جانے سے روشنی پر دیکھو تب تمہیں پناہ چلے کہ شیعہ کیا ہوتے ہیں شیعہ کیا ہوتے ہیں تو بات کیلئے ہو گئی بھویاں سمجھ میں آگئی آپ کو ہم محیب ہیں ہم اور آپ کیا ہیں محیب ہیں ہم جانے والے ہیں ہم لوگ جس کو فالوور دیا تھے ہم لوگ ایک تائر کے فالوور ہیں حقیلی ادرجہ نہیں ہوئے ہیں ہاں حقیلی فالوور ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اس دائرے میں آپ ان کو جائے جو شیعت کا دائرہ ہے ہم جانے والے ہیں بلیورس ہیں فالوورس میں نے نہیں بولا جو کی فالوور سکر میں بولتا ہوں تو پھر وہ ترجمہ بہین کو شیعت شیعت شیعہ پہ سب سے بڑی چیز ہے توہید توہید خدا کا ہونا پھر اس کا ایک ہونا پھر اس کا آدل ہونا اچھا دلیا میں جتنے دھرم ہیں جتنے بھی آستہ ہیں جتنے بھی مذہب ہیں جتنے بھی دھرموں کی دنیا ہے دھرم کا لطظ وجود میں اسی وقت آتا ہے جب عقیدہِ خدا ہو اگر عقیدہِ خدا نہیں تو بھی دھرم نہیں چونکہ دھرم ہی بتاتا ہے کہ کوئی ہے ایک اچھین چیز آپ سے شیئر کریں دیکھئے صبح اچھے بجے سے لے کے ساتھ بجے تک بڑے بڑے لوگوں کی تقدیلیں آتی ہیں مذہب ہی تقدیلیں آپ سب کی تقدیلوں کو چاہتے سن کے دیکھئے گا آپ کو دعا کہیں نہیں ملے گی خواہ آمین گولے سے ہی سکون سے آپ سکیئے آپ کو دعا کہیں نہیں ملے گی نصیحت ملے گا موازہ ملے گا اتحاس ملے گا لہروج کا بیان ملے گا دعا نہیں ملے گی دعا صرف یہاں ممبر پہ ملے گی پتہ ہے کیوں ملے گی ملے گی ملے گی دعا آپ کو یہاں کیوں ملتی ہے اس لیے کہ دور وہاں ہوتی ہے جہاں اس بات کری ہو کہ کوئی دینے والا ہے ملے گی ملے گی ملے گی جہاں موسیقی 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 اس نے کہا ہاں آتی ہے کہا ذرا اگلو اس نے کہا ایک دو تین چھار پانچ آپ نے کہا ذرا گلر کے گلنا تھا اس نے کہا پانچ چار دن تو ایک آپ نے کہا ذرا ام تین پہلے گل اور دھر کیجئے گا بہت دھر کیجئے گا ھوچھو کہا جیسے تُو نے پانچ کہا اس کے قورن بعد اس دنچنا اچھار کہا آہ فوراً بات اس کے دودھے تیر کا فوراً بات دو گا فوراً بات ایک کا اس کے بعد بھی کچھ بول پلٹ کے لیے تھا اس کے بعد تو کچھ ہے ہی نہیں کچھ ہوتا تو بولتا کہا جب تیری ندھی میں کوئی نہیں کیونکہ ہے ہی نہیں تو میرے خدا کے لیے میں کیسے بیان کروں کیونکہ اس کے پہلے کچھ ہے ہی نہیں تو ہی ہے وہی ہے وہی ہے وہی ہے اب یہاں ٹھہر جاؤ آپ کے موتد کے کیفیت کو دیکھتے ہوئے میں جمعہ آپ کو میزان کے طور پر نہیں رہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اگر ازمت مولا بیان کرتا ہے تو مجمع سے بہت سارے لوگ یہ سوچنے رکھتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت تھی یہ یہ کچھ زیادہ ہو گیا یہ کچھ کم ہو گیا میں آپ کو ایک بائلنسنگ چیز بتا رہا ہوں آپ کی نورمل زبان میں اہل بیت کو خود خدا نے اتنا بڑا بنایا ہے بنایا ہے کہ ان سے بڑا بس وہ ہیں بنایا ہے بنایا ہے بنایا ہے بنایا ہے بنایا ہے اور دوسرا جمعہ اگر یہ کون ہے اگر حس کرنا آتا ہے آپ کو تو جتنا اہل بیت کی ازمت سنتے چلے گا یہ خدا کے سامنے جھک دے بنایا ہے ابھی پر دوسر بڑھیں محمد 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 تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو یہ بات سب سے بیٹی چیزیں توحید ہمارے ہاتھ اس طرح سے توحید کا ذکر ہوتا ہے ابھی پتہ چلا کہ کوئی اسٹریلیا سے اگری کہان کے کوئی آ رہا ہے کیا ہے آنے پہلا ہے تو مجھ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا میں نے بھارتی ایک دیا دیکھیں میں دیسی ایک دیماغ جنیوں تو سمجھتے ہیں میں نے کہا میرے بھائی بھارت میں اگر جنیوں دھارڑ کر لے تو اس سے وہ برے مند تو نہیں ہو جائے گا نا اس کے لئے اسے سوریہ پتر ہونا پڑے گا ہاں ہم یہ ہندو مذہب کی کتابوں کے حوالے سے یہ جملہ کہہ رہا ہے ہی ہے یہ ہمارے حقائد تو جملہ نہیں ہے اگر کوئی جنیوں پہل لے تو جنیوں پہل کے وہ برامر نہیں بن جاتا اسی تکا اگر کوئی جبا سے رسول پہل گے آہاں 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 تو جبا سے رسول پہل گے وہ غلام رسول تو نہیں بن سکتا وہ آہاں آہاں وہ رسول کا امت ہی نہیں بن سکتا وہ رسول کا مسلمان نہیں بن سکتا جس طرح سے برہاوان کے لئے ضروری ہے کہ سور یہ پتر ہونا چاہئے اسی طرح اس آلن کے لئے جس نے لباس پہننا ہے ضروری ہے کہ وہ بھی کسی سورج پڑھٹانے ہاتھ آہاں 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 تو صالح اللہ یہ جو علی کا غلام ہوگا آہاں وہ مغربی طاقت کے سامنے کبھی نہیں چک سا ہے شکل 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 وقت کوئی مغربی طاقت کے سامنے جک رہا ہے تو اے کہ وہ مغربی طاقت کا نمائن نہ ہو سکتا ہے امام پہ نمائن رہا نہیں شنجل کر پڑے محمد وار آہاں صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اب آنے بٹے ہوسر نبو آنے ہم آرے یہاں سب سے بڑی چیز ہیں نبو وہ دے ہیں ہم سے کہا جاتا ہے ہمی اطلاس کیا جاتا ہے اسے ہم نبی کو کم مانتے ہیں بائی صاحب جو کم مانتے ہیں وہ تو کوئی نہیں مانتے ہیں کوئی نہیں مانتے ہیں آپ بتائیں آپ مام حسین کو ہوتے ہیں کس کے نوازے تھے وہ رسول کی تو اگر آپ پرسہ دیں گے تو کس کو پرسہ دیں گے رسول کو پرسہ دیں گے اس کا مطلب آپ رسول کے چاہدے ہوگے کمان کی بات ہے لوگ رسول کے نوازے کی شہادت کے دن میں شادی کر لیتے ہیں اور وہ رسول کے پرستار بن گئے رسول کے گھر کے پرم کے دن میں خوشی مناتے ہیں پھر بھی رسول کے بولا ہوں اور آپ رسول کے خوشی کو خوشی اور پرم کو پرم سمجھیں تو آپ رسول کے جانے والے ہیں وہ دماغ سے تہہ کروں فیصلہ دماغ سے فیصلہ دماغ سے فیصلہ دماغ سے تو ہم جتنا رسول کو چاہتے ہیں تمہاں کوئی رسول کو نہیں چاہتے ہیں اور پرمات کیجے گے ہم نے علی کو امام نہیں بنایا ہم نے نہیں بنایا علیؑ کو امامات کا علیؑ کی ملایت اعلان رسول نے کیا۔ میں آپ ذرا چاہت چاہئے چونکہ ایک بہت اہم موضوع میں میں آپ کو لے کیا کہا۔ ہم نے اعلان نہیں کیا۔ رسول نے اعلان کیا ہے۔ وہ رسول نے بھی بند تمرے میں اعلان نہیں کیا۔ اب اگر جمعہ محسوس کر سکو تو محسوس کرتا ہے۔ رسول نے بھی بند کمرے میں اعلان نہیں کیا۔ اس دھرتی پر وشو کے سب سے بڑی بھیڑ دے رہا کیا۔ اس دھرتی پر وشو کی سب سے بڑی بھیڑ دے رہا ہے۔ اچھے اس کو پریکٹیکل سمجھ لیجئے۔ اب یہ مستان کیا باتی کتنا ہے؟ سوا سو کرو۔ ستر سال پہلے کتی تھی سیتالیس کرو۔ دیرسو سال پہلے کتی ہوگی آپ مائنس کرتے چلے جائے۔ پانسو سال پہلے کتی ہوگی، ہزار سال پہلے کتنی ہوگی، چودہ سو سال پہلے کتنی ہوگی۔ جب بھارک کی آبادی آپ کو سمجھ نہ آ جائے گی، اتنا بڑا دائرہ جو سری لنکا سے ہے اور ایران تک بھارت ہی بھارک کہا جائے گا۔ سمجھ لیے آپ؟ پھر آپ سوچیں عرب کا چھوٹا سا دائرہ، اس عرب کے چھوٹے سے دائرہ میں سوا لاکھ کا مجمع۔ وہ سوا لاکھ کا مجمع بھی امیروں کا، چونکہ حج غریبوں پہ نہیں آتا۔ جا۔ pieces جا۔ جا۔ یاری 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 مجمع میرے جوانوں غریقوں غریق چونکہ حد مستجیتے ہیں صاحب استطاع پہ یاری یہ جو سوال آپ لوگ ہیں یہ سارے غریب نہیں ہیں کسی بھی مذہب میں کسی بھی آبادی میں پندرہ پرسنٹ لوگ پیسے والے ہوتے ہیں پچاسی پرسنٹ لوگ بیچارے ہیں غریب ہوتے ہیں تو یہ سوال آپ کا مجمع پندرہ پرسنٹ دس پرسنٹ ہے تو پورا کتنا ہوگا انداز لگا ہے آپ پورا کتنا ہوگا جب یہ دس پرسنٹ ہے تو اس سے انداز لگایا وشو کی سب سے بڑی پھیڑ بھی علی کا اعلان اس لئے ہو رہا ہے جو کہ علی کسی ایک فرق کا مولا نہیں اس لئے ہیں سب سے بڑی پھیڑ بھی اچھا میرے دوستو اگر اس زمانے میں مگل کا کیمرا ہوتا نا تو وہ کیمرا جب سمین پر دیکھتا تو اس کا آنکر کہیں سورتا کہ وشحح کی سب سے بڑی پھیڑ بھی کہاں جمعًا ہے غدیل پہ جمع جیسے آج کل کوئی ہے کہ سب سے بڑی اکیو کربلا مجمع ہے دو ہی تو مجمع ہے ایک باپ کا مجمع ایک میٹے کا مجمع ہے دو ہی مجمع ہے چیز اس مجمع میں اکار ہوا رسولین آپ کو پتے کی بات بتاتا ہوں ہاں ہاں دس بارہ ہی تھے وہاں پہ ہوں اللہ کے قسم مگر دس ہزار بھی ہوتے تھے تو ہر گھر پہ لازی تاہاں ہوتا ہے شاید رہاں نے محسوس نہیں کہ ہاں دس بارہ ہی تھے وہاں پہ آپ دہنے دلیل دے چیز مولانا دلیل دیا لوگ دلیل سامنے دلیل یہ بات رو پہ رسول کی مئیت میڈک دلیل ہاں ہاں بچے تنے ہمارے وہاں تھے اتنے یہاں تھے کیوں بچے دے رہا ہوں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب ہاں یہ قولے رسول کہتے ہیں ملکون تو مولا آپ پاس آئید مولا جس جس کا مہم مولا ہوں اس کے حدید ہوتا ہے تو ہم اس کا من پر کیا نکلتے ہیں یہ پورا کا پورا بول میرے مولا اشار نہیں نہیں یہ آدھا میرے رسول کے لئے آدھا میرے مولا کے لئے ملکون کیسے ایک نور کا دو حصہ ایک کو مہممت کہا جاتا ہے اور وہاں نہیں میں آپ کو سمجھا پایا نہیں میں آپ صرف تھوڑا تھوڑا جلدی اس کے پڑھنا تاکہ ایک میں وقت میں اپنی بات کو سم سکھوں گو نہیں تھا بچوں ٹھیک ہے نا جس جس کا میں مولا ہوں اب یہ مہمت پہ جو تعداد ہے نا وہ بتا رہی ہے یہ ہے کہ جس جس سے میں دنبر کس کو ممید کر رہے تھے کس کو ملعہ دے رہے تھے شاید کہ یہ مطمئن پریشان ہے تمہیں ایک اور مثال دیکھتا کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی بات کے آٹھ بچے ہوں اور وہ وسیعت یوں لکھئے کہ تم میں سے جس جس کا میں باہم ہوں نہیں نا کیوں اس لیے کہ اس نے بتا ملک ہے کہ سارے ملے بچے ہیں باپ کبھی نہیں نتا اس بات کو کہ تم میں سے جس جس کا میں باہم ہوں اس کے لیے وزیعت نہیں کیوں اس لیے کہ اسے معلوم نہیں کہ سارے اس کے بچے ہیں اس لیے وزیعت میں مخاطب بڑے کو کرتا ہے مگر مراد سب ہوتے ہیں سمجھا لیا ہے یہ حصول تو امت کے باہم ہے نا شاید قیامت تک آنے والی مسلم نسل کو بتا رہے ہیں کہ غدیہ کی تعداد امت دے ایمان دے ہمیں تو آج یہ نہیں کرتے ہیں ہم تعداد نہیں دیکھتے کس کا کتنا ایمان ہے آپ کا امت فرماتے ہیں تم میں سے چس چس کا میں مولا اس کے علی مولا باہر سمجھ میں آ رہی ہے افضل بلائی کی گفتوں کو کسی مسلمان سے کرو تو یہ مت کہو کہ تُو علی کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا بلکہ یہ کچھ ہو آئی تُو رسول کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے کیونکہ اگر کوئی رسول کو مولا مانتا ہوگا تو والی کو مولا مانتا ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی رسول کو مولا مانیں اور وہ علی کو مولا نہ مانتا ہے یہ ممکن نہیں اگر کوئی رسول کو مولا مانتا ہوگا تو وہ علی کو مولا ضرور مانے گا ضرور مانے گا ضرور مانے گا اگر وہ رسول کو مان رہا ہے تو وہ حر اس کو مانے گا جسے ماننے کے لئے رسول نے کیا بیشتھ مان lbs ایسا کہ ایسا ممکن ہے کہ مسلمان رسول کو مانتے ہوئے اس کوئیں کے پاس کھڑے ہوگے تو دعا کرے کہ جس پر رسول نے کبھرا عابد رنڈؑ Fußball اور اُس حسین کو چھوڑ دے جس رسول نے اپنی قرنترے لے ہاں ایسا کیسے ممکن ہے میں سب کیسے گھون گئے؟ پولی توجہو محسوس امیٹ رہا ہوں۔ تو سب سے بڑی چیز ہوا یا نبوت کے بعد ہے ابام مندر۔ اب آپ نے دیکھا کہ علاقہ ہوں گا سوال آپ کی بڑی بھیر میں علاقہ ہوں۔ جس جس کو میں مولا ہوں محسوس کے علی مولا ہوں۔ اب مجھے کسی ایک جگہ بھی دکھائیے کسی ایک جگہ بھی۔ جہاں علی نے بازار میں کھڑے ہوگے، جہاں علی نے چورائی پہ کھڑے ہوگے، جہاں علی نے راستے پہ کھڑے ہوگے کہا، او مکے والو، او مدینے والو، او عرب والو، او آجم والو۔ میں ہٹھا کہ مجھے رسول نے کہا کہ میں سب کا مولا ہوں، تم مجھے مولا مانو، ایک جگہ مجھے دکھا تو۔ نہیں ملے گا، پتا ہے کیوں، پتا ہے کیوں۔ اس لئے کہ علی یہ دکھانا چاہ رہا ہے جو بے شرم کو مصطفیٰ کی نہیں مانتی۔ اس لئے کہ ایک جگہ مجھے دکھا تو جہاں علی بھی یہ گا۔ آپ کو ایک جگہ دے دے گا، اس لئے کہ ایک جگہ دے دے گا۔ کیوں؟ اس لئے کہ جھانتے ہیں جو میرے نبی کو نہیں باندھ رہا۔ ہم؟ کمان کی بات ہے؟ مسلمان سب نیکیا کرتے ہیں کہاں جانے کے لئے؟ جنت ہو جانے کے لئے؟ کمان کی بات ہے؟ آپ سوچیے گا ساری نیکیا ہے مسلمانوں کی کہاں جانے کے لئے بھائی؟ جگہ میں جانے کے لئے؟ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ فوج کا سپاری اپنے ہی سردار سے نراز ہو۔ ایسا کہ یہ مسلمان ہے کہ سپاری کا دعبہ یہ ہے کہ میں تو فوج میں ہوں، ہوں پوجی کی ایسی ایسا، فادم کی ایسی ایسا کام کر رہا ہوں اور پتہ صرف کمانڈر سے وہ بھی برا پڑھا ہے۔ جنت میں جانا ہے میرے بھائی، تو جنت کے جوانوں کے سردار سے دوستی تو کریں۔ سبان اللہ، سبان اللہ۔ جنت نہیں مل سکتی حسنہ ان کے بغیر، کاؤسر نہیں مل سکتا حلی کے بغیر، شفاب نہیں مل سکتی محمد کے بغیر، اور محمد نہیں گل سکتے حلیر کے بھائی، دروت پڑھیں محمد وآلہ رہا، میں نے کہا انہوں تک کاؤیا، پھڑے دنیکھیں، ایک دم گھڑے دیکھئے میں میکٹا ہوں، ایک دروت پڑھیں محمد وآلہ رہا، مرحبا 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 دیکھئے میں یہاں دکٹر مشغل سے مجلیس ہی مجمع ہے میں ہتابت کا ایک رازہ کو ہوں خدیب کو چاہیئے کہ اپنی مجلس میں وہ خود تین بار گھڑی دیکھیں کیونکہ وہ جتنا بھی بڑا ہے مگر اس کی مجلس میں پبلک سے اگر کسی نے گھڑی دیکھی تو اس کی مول ہو گئی آپ سمجھ رہے ہیں اور اگر خدیب کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اسے کب ختم کرنا ہے تو جو اپنی تقدیر کا پوجھ نہیں ہوتا سکتا وہ شریعت کا پوجھ کیا ہوتا ہے کہ گروہ پڑے محمد وآل اببہ کی ایک بات یادتی کہتے تھے بیٹا دھائی سو گرام علم کو نبھانے کے لیے یہ ایک کلو اپل کے لیے اگر ایک کلو اپل آپ کے پاس ہے تو آپ دھائی سو گرام علم کو نبھانے کے لیے وہ اس میں اگر کوئی کمی ہے تو پھر آپ علم نہیں نبھانے کے لیے اس لیے جب بھی تر ہی گفتگو ہو آپ لوگوں سے بات کر رہے ہوں تو اپنے صندوق میں فریم کے اندر کٹ ٹو کٹ پوائنٹ پر بات ہوں کیونکہ مجید پہنس کا نام نہیں ہے ایک شاہستہ گفتگو بنا ہے جس میں موضوع کھلتا ہے اور موضوع بنت ہوتا ہے موضوع بیان ہوتا ہے اور موضوع خرم ہوتا ہے میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کیا اور وہ یہ دکھانے کے لیے کہ شیعت کیا ہے اور شیعت میں اسلام کیا ہے آپ اسے ختم کر رہا ہوں اس ایک جملے پر کہ اس شیعت کا اگر اختیار دیکھنا ہے تو اس خبرستان میں آؤ جہاں پر علی کھڑے ہیں علی اسے پوچھا گیا کہ مولا یہاں بھی آپ نے فرمایا ہاں پورا بات یہاں کچھ ہی ہوئے کہ ایک جانے والی ہیں جو ہمیشہ ذکرہ علی کرتی ہیں ہمیشہ ہم مقام پر ذکرہ علی کرتی ہیں اور مولا را سے کہتی ہیں فرما نام ہے مار دیا گیا ہوئے ان کا قاتل کرتی ہے علی داخل میں سوال کیا لوگوں سے فرما کو کیوں مار دیا گیا لوگوں نے بتایا مولا آپ کی ولایت آپ کی ولایت علی نے سنا مذکر آیا قبرستان آئیت ہو کر ماری خبر شکافت کا ہوئی فرما قبر سے باہر نکلی علی نے سوال کیا فرما کس نے مارا کہا فلا 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 نے مارا اتنے لوگ ہو چکے آجا فرما کیوں مارا کہا آپ کی ولایت اچھا فرما تم نے اپنے اختیار کا استعمال کیوں نہیں کیا ہاں بس پتہ نہیں نہیں اسی سکون سے ہے اچھا داؤں کیا آپ سنے تم نے اپنے اختیار کا استعمال کیوں نہیں کیا اپنے ا 快ے فارات چھپے کتے مولا مجھے معلوم کھا کے آپ آئیں گے مجھے معلوم کھا کے آپ آئیں گے مجھے معلوم کھا کے میں ہوں گے ہے میں ہوں گے آپ مجھے بلاائیں گے مجھے معلومрен کھا کے میں قبر سے نکلوں گی میں چاہتی تھی یہ وہ تا کہ pledgeہof کل بلا إمام ہے اگر شیعہ ہے اگر پہلے بیت کا پہلوکار ہے تو پھر وہ مجبور نہیں ہوتا مختار ہوتا ہے وہ مجبور نہیں ہوتا وہ مختار ہوتا ہے اسے کوئی خرید نہیں سکتا کیسے خرید نہیں سکتا بس ایک جملہ اور یہی صرف دوسائی دو سو روپے کی برفی آپ کے کیا ہے مجلس میں آکے آپ نے اسے تبرک کے نیت سے بڑھنا شروع کیا اور میں نے آپ سے کہا بھائی سے بیچو گے تو آپ کیا جب آپ نے کہے کہ مولانا آپ یہ نہیں بکھ سکتی کیوں نہیں بکھ سکتی کیونکہ اب یہ اہل بیت کے دروازے میں آ رہی شکل ہیں سمجھ میں آ رہی ہوتا جو چیز اہل بیت کے دروازے پہ آ جائے وہ پکاؤ نہیں آ رہی شکل اسے پیچا اور خریدا نہیں جا سکتا منصوب ہو گئی ہے اہل بیت کی ذات سے تو پھر چیزیں نہیں بکھا گئی تھی تو میں یہی پر خدم کر رہا ہوں اور اپنا موضوع اور پھر انشاءاللہ آیا تو آپ کی خدموں پہ پھر کسی موضوع بھی گفتر ہوگی ابھی تو آپ جس بیوی کی اس قرآہ کو یاد کر دی آج شمل ہونا چاہ رہے ہیں میں اس سیدہ آلویان کے لیے بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ زہرہ وہ جو خیبر کا مطلب کرنے والا وہ جو غنب کا فاتح لی ہے وہ جو بدعوب کا فاتح لی ہے اس نے کیسے پرداش کیا ہوگا اس نے کیسے پرداش کیا ہوگا کہ سیدہ دیوار دروازے کی بیچ میں دھم گئے اور جب لیٹ پڑا کے گری ہے تو اٹھنا چاہا ہے اور جب اٹھ نہیں پائی ہے تو فزہ کو مکا رہا ہے جب اٹھ نہیں پائی ہے تو فزہ کو مکا رہا ہے اور جب فزہ نے سہارا دیا ہے اور بیوی اٹھی ہیں تب تک کہتے ہیں کیا آپ کو فتا رہا ہے اللہ کے گلے پہ رسی ہے ماشاءاللہ آپ کی صدر کے لیے بلند ہوئے تھا رونے میں اس لئے بھی کبھی مت کرنا ہے چونکہ تمہیں پرسا سیدہ کا دینا ہے کو فزہا دینا ہے حسین کی پاہ ہے حسین کی حسین کی پاہ ہے فزہ دینا ہے آپ کو تو ایسے فزہ دینا ہے کہ حسین خوش ہو جائے ایسے فزہ دینا ہے کہ حسین اب نے بیدی وقت کے امان ہو گئے کہ بیٹا بیدی ان کا خیار رہاں بھی گا کہ بیٹا میں سے مجھے فزہ دیا ہے پر سے فزہ دینا چاہیے آؤ آؤ جانے ہیں باہران چکر دیکھتے ہیں کہ زہرہ اپنے حسین کو کتنا چاہتی ہے دو جملے چار جملے مسائب کے وقت مدلس دماغ ہیں صرف قریب آؤ رسول کے شانے پہ اپنے قادی کو رکھی سیدہ کہتی ہے بابا یہ جو تیری شکم میں بیٹھا ہے یہ جو شکم میں حران ہے یہ مجھے سلام کرتی ہے اور سلام کر کے کہتی ہے امہ تیرے حسین کا سلام پھر زہر کے نماز کے بارے کہتی ہے امہ تیرے پیاسے حسین کا سلام یہ جو میرا میرے شکم میں جو حران ہے وہ نے اب کے بعد ایک آواز آتی ہے امہ بہے بیٹھنے سے تیرے حسین کو بدلی آتا ہے اور اس حسین کا سلام یہ تاکمہ اللہ حران سے میں باہر سنا لو تاکہ جب رو تو تمہیں حساس رہے کسی نے سیدے سے جانسے کچھ اپلا کیسے ہوئے کہ آنسوں کا حق کا جو آنکھوں نے رہے جائے مومین کا جہاں کو سلاحر نکلے صالحین کا جو داڑی کے بعد تک ہے امی آقا جو سینے کے بعد تک ہے ہم اماموں کا ساہل گتہ مولا جس میں آواز بلد ہو جائے مرمان کے میری داڑی پاتھ میں اس لئے جب بھی رہے آکھوں میں باہر جب رہے ہیں جزاکم اللہ آکھوں کا تمہیں کوئی رہنا دے اسی بارے بہنسے کے دوسرے ہوگا چار مسائب کے جملہ اور مائنس تمام ہے کارا کے پیلے جوان نے مستقا مولا انہاں مسائب زیادہ سندھت سوڑ لیا مسائب کی مدد 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 کہ کتنے دیر تک پڑھا گیا اس کی شندت دیکھا گیا کہ اس میں کیا کیا بیان ہوا اے میرے بابا میرا بیٹا میرے شکم سے مجھے سلام کہتا ہے پیروں گرن ندا نے کیا کہہ کے اپنی گھٹی کو پسل نہیں لیا مدد کتنی چاہت تھی صبح سے سنجھو فرماتی عبالحسن جب میں دنیا سے چلی جاؤ مجھے قبر میں آب ہتا رہے ہیں عبالحسن جب وقت ملے میرے قبر پہ ضرور آنا میری موبائے بہنیں جن کے قدیوں میں بچے ہیں مجھے یہ جملہ حفیاء کرنا عبالحسن میری قبر پہ یاسین ضرور پہلا ایک دین علی زہرہ کی قبر پہ مجھے یہاں سین پہلا ایک دین علی زہرہ کی قبر جاؤ مجھے یہاں 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 ہاتھ